محمد آمد ہے وہ خشاب سے وہ کہتے ہیں حسن صاحب آپ اس کی بات ہے امران خان اور تحریک انصاف کے کچھ اہم رہنوار نو میں والی غلطی پر ذرا بھی شرمندہ نہیں ہے اور اپنی اس غلطی کو اپنی طاقت سمجھ رہے ہیں آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں I agree with you محمد آمد صاحب پروٹیسٹ کرو اس کے بھی عدب عداب ہوتے ہیں ہر چیز کے عدب عداب ہیں زندگی میں اسی طرح احتجاج کا بھی ایک مینرزم ہے زندگی میں اپنی حدود سے تجاوز کرنا مسلمان کے شایان شاہ نہیں ہے میں اکثر مثال دیتا ہوں مثل میرے پاس یہ ایشٹرے پڑی ہے یہ اگر سونے کی ہو اور میں اس میں پانی پیوں تو میں ظالم ہوں سونے کی ہو چونکہ یہ ہے ایشٹرے اس میں ایشی بجھانی میں اچھا اسی طرح یہ کچھی مٹی کا گلاس ہو اور اس میں سگرٹ بجھاؤں میں تو میں غلط بھی پڑھوں بری بات پھر میں ظلم کروں گا سو اپنی حدود سے ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے I 100% agree with you یہ نہیں ہونا چاہیے because یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا وہ بھوک ہے آزا کہیں آزا کو نہ کھا لیں میرا دہنا ہاتھ میرا بہنا ہاتھ توڑ دے یا اس کی کوشش کرے I agree with you وہ کہتے ہیں جی ناقابل یقین طور پر اس وار مولانا فضل الرحمان نے حکومت میں شامل ہونے کی بجائے اپوزیشن میں بیٹھنے کا خیصلہ کیا ہے کیا یہ زلط سے بچنے کا بہنہ ہے جو نون لیگ کے حصے میں آنے والی ہے سبحان اللہ توقیر خان صاحب آپ نے کوئی طبیعتی خوش کرتی ہے آنے والی نہیں ہے آپ نے کہا ہے کیا یہ اس زلط سے بچنے کا بہنہ ہے جو نون لیگ کے حصے میں آنے والی ہے آ چکی ہے یہ تو وہاں وہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں باقی دھاندی کا چلے میں بات نہیں کرتا ہے لیکن جو ان کا حال ہوا ہے اس کے بعد جو ان کا حال ہونے والا ہے یہ دیوار پہ لکھا ہے یاد رکھیں یہ پی ڈی ایم پارٹ ون تھا اس کے بعد کیا ہوا نگران یہ پارٹ ٹو تھا یہ ان کا پارٹ تھری ہوگا یہ قسطیں چل رہی ہیں خوفناک سیریل کی اور یہ جو ریلیف کی بات کر رہے ہیں خدا کی پناہ یا یہ جہل بہت ہیں یا یہ جھوٹے بہت ہیں میں دیکھتا ہوں ان میں سے کون پاکستان کی ایکانومی کو سنبھال سکتا ہے خاص طور پہ وہ کیا نا میں اس کا اس آگڈر رہو نا اس آگڈار وہ بھائی پاکستان کی ایکانومی کو راہ راست پہ ٹریک پہ لانے کے لیے صرف ایک صورت ہے وہ ہے میجر سرجری میجر مائنر سرجری میجر آپریشن وہ ٹکا کے میجر آپریشن بنیادی اور جوہری تبدیلیاں لائی جائیں اس ملک کے اقتصادی نظام میں پھر تو شاید پھر بھی ٹائم لگے گا یہ آپ دیکھیں تو سوئین کب بنتا کہ سبحان اللہ میں ان کی کامیابی پہ اتنا خوش ہوں یقین کریں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور آپ نے خود بھی وہ بات بوجھ لیا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں آپ پشاورس ہیں پنجابی میں کہتے ہیں سیانہ کام باقی کسی اور سے پوچھیں تو یہ سیانے کبیں ہیں یہ بھٹی